امیج حناسمنٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس بیسک ترین طریقہ ہے that is called special filtering اب special filtering کا مطلب ہمارے پاس کیا تھا let me write the word special filtering special کو ہم نے ایسے define کیا تھا کہ جو location based filtering location سے مراد کیا ہوتا ہے آپ کے پاس image میں دو حصے تھے ایک تھی اس کے special coordinates جس کے اندر یہ بتایا جاتا تھا کہ کونسی row اور کونسا column اور second تھا اس row column یا اس پکسل کے اوپر جو آپ کے gray scale values ہیں یا جو color value ہے تو جو یہ neighborhood processing ہے this is part of our special filtering mechanism اب میں آپ سے یہ question سیمپل سا کرتا ہوں کہ لیٹسے میرے پاس اگر یہ ایک پکسل ہے یہ والا اور میں اس کی value change کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سب سے زیادہ بہترین مددگار کون سے پکسل ہو سکتے ہیں اس کا انصر ہے ہمارے پاس دو اس کے pixels بہت زیادہ important ہو سکتے ہیں وہ کون سے ہیں اس کے devian اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کے immediate neighbors immediate neighbors اب immediate neighbors ہمارے کون سے ہوتے ہیں یا تو جو ہمارے اوپر ہوں یا جو ہمارے left right ہوں اگر ہم اس طرح کیلئے ہیں تو یہ immediate neighbors اور far neighbors ہمارے پاس کیا ہیں جو ہمارے سے ایک row سے زیادہ difference ہے یا ایک column سے زیادہ difference ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں immediate neighbors ہمارے let's say اگر یہ point ہے تو ہمارے immediate neighbors کے ہیں یا تو یہ والا یا یہ والا agreed یا یہ والا یا یہ والا agreed same column same row یا یہ والا اور سوری یہ والا diagonal والے یا opposite diagonal والے تو ہمارے پاس immediate neighbors کون سے ہیں جو ایک image کے قریب قریب یا ایک پکسل کے قریب قریب کے پکسل ہیں پھر far neighbors کون سے ہیں دوسرے والے far neighbors far far کیا ہوں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پھر یہ ہمارے neighbor ذہن میں اس کے بعد یہ ends on اب یہ جو ہم نے processing کرنی ہے enhancement کرنی ہے ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا طریقہ ہے point processing point processing میں کیا تھا کہ آپ ایک پکسل اٹھاتے ہو اور اس کی value change کرتے جاتے ہو ہر ایک پکسل کی اب ہوتا کیا ہے کہ image کی quality وائز اگر ہم بات کریں تو usually اس میں ہمارے پاس روز ہوتی ہیں let's say ہم کہتے ہیں 1600 بائے 1600 اب اتنے زیادہ پکسل کو individually چلانا یہ کافی hectic ہو سکتا کیونکہ اس کو اگر ہم multiply کریں تو یہ کافی high value بنتی ہے اور سارے پکسل پر one by one چلانا تو مشکل ہوتا ہے اور پلس کافی سار کیونکہ پکسل خود بہت چھوٹا element ہوتا ہے تو بہت کم چانس ہیں کہ ایک پکسل جو ہے بہت زیادہ وہ chain لے کے اس جیسے neighborhood processing use کی جاتی ہے اب اس میں ایک اور concept ہے اسے کہتے ہیں connectivity کا جس میں 2 connectivity 4 connectivity 8 connectivity 16 connectivity and so on اس سے مراد کہ ہے کہ اگر یہ کرتا ہوں پکسل جس کو change کرنا ہے تو یہ اور یہ اگر میں value لیتا ہوں تو یہ ہے 2 connectivity یا یہ اور یہ لیتا ہوں تب بھی 2 connectivity اگر یہ 4 لے لوں تو یہ 4 connectivity ہے اگر یہ میں سارے نیبز لے لوں تو یہ 8 connectivity باہر والے لے لوں 16 connectivity تو اس کا effect ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے effect ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم neighborhood کا size بڑھائیں گے ہماری processing زیادہ آسان ہونی شروع ہو جائے گی اور وہ زیادہ uniform ہوگی کیونکہ اس میں آپ pixel کے اردگرد کی values کو بھی اٹھا کر use کر رہے اب اس کے اگر ہم detail یہاں پہ دیکھنا چاہے تو کیا ہے neighborhood operations simply operate on a larger neighborhood of pixels than point operations ابھی کیونکہ ہم نے point operations کو discuss کیا تھا پچھلے modules میں اس میں ایک pixel کو ایک time پہ perform کر رہے ہوتے ہیں neighborhood processing میں ایک pixel کی نسبت زیادہ pixel کی values کو use کیا جاتا ہے ایک اگر ہمارے پاس یہ ہے اور آپ اس کی neighborhood کو use کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو یہ جو ہے یہ دو ہیں یہ چار ہے یا یہ چھے ہے یہ آٹھ ہے تو جو neighborhood ہیں ان کی shape کیا ہونے چاہیے پہلا question پھر کیا وہ صرف rectangle ہونے چاہیے اب اس کا answer ہے no اگر آپ کے پاس یہ پہ پہ یہ پکسل ہے اور اگر آپ کہتے اس کا کوئی neighbor نہیں ہے تو یہ ہے point processing اب یہ پکسل یہ جو آپ rectangle کی بات کر رہے یہ کسی بھی size کا ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ 1x1 بھی ہو سکتا ہے یہ 1x2 بھی ہو سکتا 2x1 بھی ہو سکتا 3x1 بھی ہو سکتا 3x3 بھی ہو سکتا کوئی بھی shape ہو سکتی ہے لیکن usually یہ 3x3 کا پکسل ہوتا ہے یا 5x5 کا filter ہوتا ہے 7x7 9x9 end ہو جیسے یہاں پہ دکھانے کوشش کی ہے اور 3x3 کا filter ہے کیوں کرتے ہوں گے اس کا بیسک سا بڑا آسان سا جواب تو یہ ہے کیونکہ ہم اس کے symmetry چاہتے ہیں جو یہ پکسل ہے جتنی values اس کے یہاں پہ لے رہے ہیں اتنی یہاں پہ ہو تو اس کا ایفیکٹ جو ہوگا وہ ایک سموت ایفیکٹ ہوگا کہ اس کے جو نیبر ہیں وہ contribute کر رہے ہو ان equal amount اس وجہ سے اس کو کرتے ہیں کہ یہ symmetric ہوگا ہمارے لئے جو افیکٹ اوپر والے پکسل دے رہے ہیں وہ نیچے والے دے رہے جو left والے دے رہے رہے اگر میں یہ image لوں اور میں صرف اس کے یہ نیبر لے لوں تو اب کیا ہوگا کہ آپ کا symmetric نہیں ہوگا جو فلٹر ہوگا آپ کا ایک ایفیکٹ ہو رہا ہے لیکن سائیڈ والا complement یا اس اگر آپ کا symmetric ہے تو اللہ مال اس کی shape rectangle ہوگی اگر یہ 1 by 2 کا ہے تو بھی سیمپل line ہوگی 2 بھائی 1 ہے تو بھی line ہوگی and so on اب کچھ ہم basics کی بات کر لیتے ہیں special filtering اب اس میں جو پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے image enhancement operations can also work with the values of image pixels in the neighborhood and the corresponding values of a sub image that has the same dimension as the neighborhood اس چیز پہ ابھی ہم توجہو ڈالیں گے ایک بڑا important concept ہے جو کافی پوچھا بھی جاتا ہے image processing میں کہ جو آپ کے پاس سب image بن رہا ہے اس کو filter بھی کہتے ہیں mask بھی کہتے ہیں template بھی کہتے ونڈو بھی کہتے اب یہاں پہ question ہمارے پاس یہ جو میں آپ کو assignment کے طور پر یہاں پہ دینا چاہا رہا ہوں کہ ان میں آپ نے difference بتانا ہے کہ filter میں mask me kernel template اور window ان میں فرق کیا ہوگا اگر ہم یہی term use کر کریں تو filter mask template kernel یہ ایک چیز ہیں اور اگر یہ چیز نہیں تو ان میں کیا فرق ہے the values in the filter sub image are referred as coefficients rather than pixels اب اس سے مراد کہ جو آپ کا original image تھا اس میں یہ element تھے سارے آپ کے پاس pixels کہلاتے ہیں ہم کئی دفعہ بول چکے ہیں اور جنہوں نے change کرنا ہے جا کے ان image کی پکسل values کو تو ان کے لئے word یو use کیا جاتا ہے that is coefficients اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم سیمپل یہ دیکھیں گے کہ اس filter کو اٹھا کے اس کے اوپر apply کرنے اور پھر some of product apply کر کے اس والے image کی values کو ہم change کرنا ہے جو ہم enhancement کی طرف لے کے جائیں گے image کی values کو بہتر کریں گے تو special filtering کو میں conclude کروں تو simple کے ہمارے پاس given image ہے ایک fix size کا filter ہے اس filter کو اپنے image پر some of products form میں apply کرنا پہلے top left pixel پھر next پھر on اور some of products کو کاؤنٹ کرتے جانے جو end میں values آتی جائیں گے وہ آپ change کرتے جاؤ گے current pixel کے لئے تو یہ ہمارے پاس simple phenomena ہے this is called spatial filtering